محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کتاب ہے تاریخ کی یہ نام ہے تاریخ ابن کسیر کا عربی میں المشہور تاریخ ابن کسیر جیسے وہ شرمانی الاثار کا نام ہے تہاوی شریف نہم تو اس کا وہ تھا نا بلکہ ایمان بخاری شریف کا نام بھی صحیح بخاری نہیں ہے الجامی السحی ہے امام بخاری نے نام رکھا پھر بعد میں صحیح بخاری پڑ گیا تو یہ تاریخ ابن کسیر میں ایک روایت ہے اور بے سند ہے ابن کسیر سات سو چوہتری جنی میں فوت ہوئے سات سو سال کا انہوں نے سمندر عبور نہیں کیا کہ روایت لی کہاں سے انہوں نے لیکن یہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے نا منقطے ہونے کے باوجود تو وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی شیخ زبیر صاحب کا الحدیث بسال ہے 107 اس میں انہوں نے ایک ہیڈنگ منائی ہے کیا یزید شرابی تھا تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یزید کو شرابی کہنے والی عدیث جو ہے نا یہ جو روایت ہے وہ کمزور ہے اور وہ روایت یہی والی ہے لیکن ناصبی آدھی روایت پیش کرتے ہیں اس کے آگے تو اور کچھ بھی لکھاوا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مطی صحابی ہیں جید اصحاب میں سے نبی الاسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی ہوئی ہے جونئر صحابہ میں سے یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے نمازیں بھی ضائع کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو کچھ میں نے جزید کے بارے میں دیکھا ہے یہ بات جب محمد بن انفیہ تک موچتی ہے نا تو محمد بن انفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آئے ہوں میں نے تو اس کو جو ہے وہ نمازوں کا بابند اور سنت کی تلاش کرنے والا جن کے باوشداد سنت کی کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بغیرتے ہیں وہ ان کا بچا جائے سنت کو تلاش کرنے والا اچھا اچھا تو پایا ہے تو وہ پھر وہ عبداللہ ابن مطی صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈراما کیا آپ کو دکھانے کے لیے جزیدنے دن آپ رہے ہیں نا وہاں اتنے دن اس نے نمازیں پڑھی ہیں ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے ٹھیک ہے تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں محمد انفیہ نے کہا ہے میں اس کو نماز پڑھنے والا آگے پیچھے کونی اٹھاتے ہیں اچھا اس میں تو تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد انفیہ ہے تابی ہے اور عبداللہ ابن مطی صحابی ہے جب صحابی کہہ دے نا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے تو سو تابیین بھی کہتے رہے نا وہ ٹھیک ہے وہ تابی کا کول غلط ہے کیونکہ صحابی کی پرارٹی ہوگی نا تو ٹھیک ہے ہم مانے اس روایت کو تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ کے کرتود یہ ہیں وہ جتنے دن آپ رہے نا اتنے دن وہ امام شریف پہن کے پھرتا رہے آپ کو دیکھ اس نے ماما شریف پہن کے نمازیں پڑھی ہے مردہ لگے سر پڑھتا تھا یعنی میں آج کے طور کے تو آج کے بات ٹھیک ہو گیا تو یہ پوری روایت مان لیں ٹھیک ہے لیں روایت جو چیز بھی کریں گے آدھی بیان کریں گے تو اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے شیخص بیر صاحب کے موقع ٹھیک ہے کہ روایت ہی مردود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنڈا محمد انفیدہ نہ لیں ٹھوڑی چپنی لے جانی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جب آپ پگڑی پاک نماز پڑھے کروں ٹھیک ہے پڑھے کروں